تو میں تساہباب دے سامنے سیرت دا ایک مضمون اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دے بے شمار کتب لکھیاں جا چکی ہیں اور اجیے تڑھاتا لکھیاں جان دی ہیں میرے علم دے مطابق پانچ سو تو اتے کتب پہ صرف نبی دی سیرت دے لکھی جا چکی ہے اور عربی دے اندر اردو دے اندر انگریز ہر زبان دے اندر لیکن دنیا دی کوئی کلم آپ دی سیرت نو بیان لکھنی سکی دنیا دی کوئی زبان آپ دی سیرت نو بیان نی کر سکی پیغمبر دی سیرت اور شان دا جڑا سمندر او بے کنار ہے آپ دی سیرت نو بیان کرنا میرے اور تھوڑے واس دی گال نہیں آپ دی شان نو بیان کرنا تھوڑے میرے واس دی گال نہیں کائنات دے اندر اللہ نے پیغمبر نو مقام دیتا ہے خدا تو تھلے تے خدایی نہ لو سب تو اچھے کہ آپ میرائی دے گئے چودہ طبق آپ دے کدمہ دے تھلے اور چودہ طبقہ تو اتے صرف اگر ہے تو صرف خدا ہے خدا تو تھلے اس زمین دی ترتی تے ہدا مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وسلم دنیا دی کوئی طاقت پیغمبر دی شان نو کٹانا چاہے تے کٹانی سکتی کیونکہ جنہوں رب اچھا کرے انہوں کائنات دی کوئی طاقت نیوہ نہیں کر سکتی تے جنہوں رب نیوہ کرے انہوں دنیا دی کوئی طاقت جڑی ہے وہ اچھا نہیں کر سکتی پیغمبر دی شان بازبان مصطفیٰ ایک ٹاپکے نبی دی شان بازبان خدا اے دجا ٹاپکے اور پیغمبر دی سیرت تے برے سگیر پاکو ہندے اندر جری پہلی کتاب اردوج لکھی گئی اس تو پہلے اردوج کتاب کوئی نہیں سی برے سگیر پاکو ہندے اللہ نے اے وی اعزاز دیتا ہے تے مسلک اہلِ حدیث نو دیتا ہے کہ اہلِ حدیث دے سرخیل وقت دے جج حضرت مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ نے اردو دے اندر پہلی کتاب لکھی جدا نام ہے رحمت اللہ علیہ اس تو پہلے اردوج کتاب کوئی نہیں سی اور تنہ ہی سے اج لکھی اگر کوئی بندہ کوئی شخص پیغمبر دی سیرت نو صحیح مانے اج پڑنا چاہتا ہے تو بلا ناغا رحمت اللہ علیہ دے دو اوراک پڑے بلا ناغا انہ نے بڑی ایک کمال دیگا لکھی رحمت اللہ علیہ دے اندر اندر نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جن نے عبودیت دے خون وچو وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جرم لیا ہوئے ہلم والا دد پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے صل اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر علیہ السلام صل اللہ علیہ السلام دی سیرت جریئے اس ساڑے سارے ہواستے اسوہ حسن ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دا کاردیا نال بولنا کیسا سی عام مخلوق نا انسان نا نا عبدہ اخلاق اور رویہ کیسا سی یتیم اور مساقین نا عبدہ پیار کیسا سی آپ نے پوری زندگی کدھی چوڑ بولے نہیں بولے پھر امتیاں نو بھی چوڑ بولنا پیغمبر نے کدھی پوری زندگی جی گالی دی تھی نہیں تیسانوں بھی گالی دینی چاہیے بولے آج نا روز کٹو لیکن بولو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کسے نہیں چوگلی گیبت کی تھی ہے نہیں ساڑی یہ سیرت کیسی ہے کئی سیرت درس وی کرانے یا جلسے وی کرانے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا مبالگہ ایک آلک کہنا چاہنا کہ پاکستان دے اندر سب تو زیادہ سیرت اور شان تھے اگر پروگرام ان دینے تو مسلک اہل ادیس دے ان دینے یہ امتیاز اللہ نے صرف اہل ادیس انہوں دیتا ہے الحمدللہ دروس خطبات جمعہ جلسے تقریران الحمدللہ ساڑھے علماء قرآن و حدیث دے آئینے بڑے اچھے انداز بیان کر دے اور جویں دی نبی دی شان عظمت پیغمبر دی سیرت نبی دی اطاعت آقا دی اتباع پیغمبر دی کسے بھی سیرت دے پہلو تھے جس انداز دے اندر علماء اور خطبہ اہلی حدیث بیان کر دے نے میں لکھ کے سین کر دے نہ اس زمین دی ترتی تھے اس طرح کوئی بھی بیان نہیں کرتا یہ اللہ نے امتیاسی حسیت جری اہلی حدیث دکھاتے ہی سٹی وہ دی وجہ بھی کہ انداز ممبر ہوئے اسٹیج ہوئے جلسہ ہوئے درس ہوئے کال اللہ ہوا کال الرسول تو علاوہ دجی گا تیزری گل کوئی نہیں ہونا قدیعہ آسانی کیا کہ اوہیر رانجے دائک کس سازی فلانے تھا جانجے ڈوب گئی بارہ سال ترینہ بارہ سالہ بعد انہیں ڈوبا بیڑا تا رہا فلانے تھا ایک پیرسی انہیں پنجی سال روٹی نے کھا دی وی سال انہیں پانی میں سغرافات تو بدات تو ہر قسم دے کسے کعانیاں تو مسلکہ ایلی حدیث بلکل مبرہ منزہ اور متاحر اور قرآن دی اور حدیث دی برکت ہے کہ الحمدللہ مسلکہ ایلی حدیث پھیر رہے ہیں اگے وابی ٹاویں ٹاویں لب دے سن جتنے نماز پڑھنیوں نہ کرنا مسید بھی تو ہو کے جا بول دے آن دے سن کی نہیں کہی اب اب موجود آئی تو تسی پنجی سال پچھے ٹور جو گجران جو نظر مارو تیس سال پچھے کنیا کو مسید تانے او دو کنیا سن ان کی نیا یہ ساڑا کمال نہیں یہ اللہ دے قرآن دا کمال پیغمبر دے فرامین دا کمال میں باوزو بیٹھا مسجد دے اندر میں انہوں بیت اللہ بڑے ساتھی ملے مسجد نویج ملے جنہوں کیا جی میں امریکہ تو آیا میں سپین تو آیا پاکستانی ہیں لیکن میں تھواڑیاں تقریریں سن کے اہل دیس ہوئے اور تھواڑی تقریر دی سمجھ بڑی ہوں دی میرا پورا خاندان اہل دیس ہوئے ای فلاں دے ہاں کشمیر دے ہاں فلاں علاقے دے ہاں اور انہوں نے نمبر بھی میرے کوئے یہ تعدیس سے نعمت واسطے میں ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث دی بہار آپ نہیں ہے اور اللہ سانو سارے انو قرآن و حدیث دے قائم دائم رکھے اور تحید و سنت دے اللہ قائم دائم رکھے اللہ شرک و بدعات تو سانو سارے انو بچا کے رکھے خرافات تو بچا کے رکھے تو میں بات کر رہے ہیں پیغمبر دی سیرت دا ایک پہلو ہے اخلاق کے مصطفیٰ خلق دی جمع ہے اخلاق اخلاق لفظ نہیں اخلاق لفظ اخلاق دا مانا ہندہ ہے آداد سیرت کردار ہن اخلاق دا تعلق بندے دی گفتار دے نالوی ہے تے بندے دے کردار دے نالوی بندے دا کردار اچھا ہوئے گا لوگ کی کہندے دا اخلاق اچھا ہے بندے دی گفتار اچھی ہوئے گی زبان دے وچو بولے گا اچھا پھر بھی لوگ کی کہندے دا اخلاق اچھا ہے زمین دی ترتی تے دنیا دی ایک کوئی ہستی ہے جیڑی کردار دے لے حادنہ بھی آل ہے اور گفتار دے لے حادنہ بھی آل ہے بڑے لوکہ نے آپ دی گفتار نو سن کے کلمہ پڑے ہیں بڑے لوکہ نے آپ دے کردار نو دیکھ کے کلمہ پڑے ہیں آپ نے سب تو پہلے صفہ دی پہا رہی تھے چڑھ کے اپنا کردار پیش کی تھے اور آن والے امت دے خطابان دسے ہیں کہ جنہاں مبلغ ہونڈا ہے نا تبلیغ کرنوالا او دا کردار پوری معاشرے چو ایک مثال ہونا چاہید ہے یہ نہیں کہ مبلغ بیان کرے بھی فجر دی نواز باج مات پڑھو تے آپ سویرے ستا رہے مبلغ بیان کرے بھی کسے نو گالی نہیں دے رہی تھے آپ گل گل تے گالی کری جائے وہ بیان کرے کہ والدہ اندہ احترام کرو تے آپ والدہ اندہ پوچھ دے ہی نہیں یہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیدہ انسان دا ظاہر اور باتیں نے کونہ چاہیدہ جو میں دا اندر ہوئے وہ میں دا بار ہوئی ہوئے جو میں دا بار ہوئے وہ میں دا اندر ہوئی ہوئے لیکن پیغمبر علیہ السلام دنیا دی ایک ایسی شخصیت ہے جدی گفتار نے بھی مار ماری ہے تے کردار نے بھی مار ماری ہون حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن جدو آپ مقام قباہ تے آئے لیں قباہ دی مسجد یہ تھے دو نفل پڑھ دے نے اللہ توانویں پڑھائے دو نفل پڑھئے تھے عمرہ دا سوابے مقبول عمرہ دا سوابے ابن ماجہ دیئے دی اسے آپ کو مقام قباہ تے مسجد قباہ دے اندر وڑھو نا تے اگے جتے امام ہے او ٹھیک گمبت ہے گمبت دے ہوئے چک سراخ ہے او سراخ اس واسطے ہوئے کوئے سراخ دے نیچے نبی دی اوٹھنی بیٹھی سی اس جگہ تے جدو رولا پہ آگئے اسی نا دو قبیلیہ چھے کہ آسا نبی علیہ السلام نے رکھنا ہے دو جن کے آسا ایتھے مسجد بناو ساڑے کو بناو دو قبیلیہ چھے رولا آپ نے فرمایا بھی اوٹھنی نا چھڑ دے ہو جس جگہ تے بہے گی میں اس جگہ تے مسجد تمیر کرانگا اس اوٹھنی نے بینہ تے اللہ دے حکم نہ بینہ او سراخ او دے اندر موجود ہے گمبت دے اندر ہونا نکالے ہے چھوٹا یہ سراخ نشانی رکھنواستے اس تو تھلے پیچھے پیغمبر دی اوٹھنی بیٹھی سی نبی علیہ السلام آکے بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی بندے ویکیاں دے نے ابو بکر محمد رسول اللہ کہ کئی محمد رسول اللہ کہیں دے نے ابو بکر ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جدو میں مادرہ ویکیاں پھر اپنی چادرنا نبی نے اتصایہ کر دیتا تاکہ لوکانو پتا لگے غلام کونے تاکہ کونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ تے نبی تے اپنی چادر تان دیتی وہاں صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے قدم قدم تے دفاع میرے ابو بکر نے کیتا ہے اور میں دی مثال دے نا جو میں دو دن چھے پانی ہوئے نا پانی پائیے تے دو دن اکڑائی تے رکھی دے تے پانی نو دو دن دن نکل جا پانی اندر رہن دے جو تے نو سیکھ لگنا ہے نا میں آپ سرنگا تے نو سرننی دیا تے ابو بکر بھی آن دنے سونے آن تو آنی میری مثال دو دتے پانی جیسی ہے کائنات دے سارے دکھ ابو بکر نو پہنچر تھو انو کننا بھی نہ چوبے انو صدیق آن دنے جو نبی علیہ السلام نو کفار مکہ مار رہے ہیں پتا لگا ابو بکر نو آپ آنکے نبی علیہ السلام دے اتیر دیکھ پھر پھر ابو بکر نو مار رہے ہیں پیغمبر نو نہیں مار کوئی کسے قسم دی تکلیف نہیں آئی ابو بکر بھی ہوش ہوکی انہا مار رہے ہیں تے ہاتھ چوک کے اٹھا کے جو کار لے کے گئے تے سارے کول کھڑے نے کو دودھ لے کے کھڑے کار دے تے ہوش آیا تے یہ نہیں کہ ہم انو دودھ دےو یہ نہیں کہ اتواڑا کی آلے تے کار دے نے پوچھے ہے ابو بکر ٹھیک ہے فرمایا منو چھڑو منو اے دسو میرے محمدہ کی آلے صل اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مقام تے مقام قبع تے پہلا خطبہ جنا دیتا ہوں کی افش السلام اطیم الطعام وسل الارحام سلو باللیل والناس نعام تدخل الجنة بسلام پہلا خطبہ ایک کلام سی عبداللہ بن سلام کہیں دے نے میں یہودیاں تھا بہت بڑا عالیم سا تے جدو میری نظر پیغمبر تھے چہرے تھے پہی تھے میں اپنے آپ نے کیا کائنات چھڑا سونا چہرہ کے چھوٹے بندیدہ نہیں ہو سکتا سبحانہ اڈا سونا چہرہ اڈا خوبصورت چہرہ ہاں دے نے میں وہ خطبہ ہی سنیا ہے گفتار ہی سنیئے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے یہ گفتار ہے کردار کتنا آل ہے کردار بھی پوری کائنات چوالا آپ صفہ دی پاریدے چڑھے نے فرمان دے نے مکہ والے وہ سچا پایا چھوٹا اے کردار جواب آیا ما جربناکہ اللہ صدقہ تیرے اندر سوائے سچائی تو ایسا کچھ ویکھی ہے ہی نہیں آقا فرمان دے نے میں نے سادق الامین مان دے جی مان دے فرمایا اگر میں کمان کہ اس پہاڑی دی بیک سہر تو ایک لشکر بھی تھو اڈیتے ملا کرنا لے مان لوگے کہنے لگے مان لانگے فرمایا بگہر ویکھن تو ہی جواب آیا ساڑی آنکھا تو کھا کھا سکتی انہیں محمد تیری زبان چوڑنی بھی بول سکتی اے میں دے سچے بات جو با کیوں اے میں دے سچے پانو کو فون کرے ہندے تو ہی کاریو تیان دے میلہ اور گیا بولتے دعوت رکھئے کتے میں بھئی میں فلانی جگہ آتے ہیں ہندہ کتے پچھے اللہ اے ہے سچائی اے ہے کردار کہ ساڑھیاں کھا تو کھا کھا سکتی انہیں محمد تیری زبان چوٹ اچھا ہی ارتھو انہوں انہیں یقین میرے تھے مکے والے جی انہیں یقین پھر میں ایک گال کراں وہ بھی سچی ہوئے گی وہ مان لوگی نا ہاں جی جواب آیا دسو کی گال لے فرمایا سلام سلام مکے والے ہو لا الہ اللہ پھڑ روو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے تشی فلح پا جاؤ گے جدوے گل او نہ دیکھنا نہ ٹکران دیئے تیان دین اِنَّهُمْ کَانُو اِزَا کیلَ لَهُمْ لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِحَتِنَا لِشَائِرِ مَجْنُونَ کہا لگے مازاللہ اِسَ شَائِرِ مَجْنُونَ دے آکھے لگ کے آپ نے تین سو تیران چھڑیئے تین سو ساٹھ چھڑیئے تے عیدے ایکنوں منیئے اے جنہیں بیت اللہ چاہا رکھے نے یہ سارے ملکے بھی کچھ نہیں کر دے تے آندہ میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ اِسَ شَائِرْتِ مَجْنُونَ دے آکھے لگے آندھے نَوَقَالَ الْقَافِرُونَ حَازَا سَاحِرُنْ قَذَّاب مازاللہ کہنے لگے تُو تے قذاب ہیں تُو تے جادو گھر ہیں کیوں اگر یہ کہیں دے ہیں بولو صادق علمین ہون کے ہیں نبی دیکھ اے رولا کی ہے یار کوئی رشتے دا رولا ہے کوئی بوٹا دا رولا ہے وہ لوگ کو پی ٹی آئی نون لیگ دا رولا ہے وہ بولو دے صحیح کیو ہے یار کوئی جاہداد دا رولا ہے رشتے دے لیندین دا رولا ہے کرسی دا رولا کیے اے رولا جدوں بھی پہ ہے نا وہ تو لڑائی ہوئی ہے وہ قدمے ہوئے نے کھنجر وجہ نے پھر تکلیف آئیاں نے ہاتھ کڑیاں پہیاں نے پرچے ہوئے نے اے رولا بڑا بڑا ہے اے جنہیں کیا ہے نا مشکل کشال ہے حاجت روال ہے مختار کل اللہ داتا اللہ تے گانج بکش تے رانج بکش اللہ ہے لاج پال اللہ ہے اے آن دے کینے وابی ہے دے آنکھیں نہ لگی بولو آن دے کی نہیں اگلے دن ایک مولوی چنگا پھلا تکڑا اوہ فون دے اپنا لگا ٹی وی دے وہ دا مکلپ وہ آنکھیں اوہ نماز تسلح نہ پڑیا کرو صحیح طرح پڑیا کرو اے دے ارکان ٹھیک تو ہم انہوں کہنا ہے کہ مولوی ساڑا وابی ہو گیا میں کہا اللہ تیرا شکر ہے اے سارے انہیں یقین ہیں کہ تسلح نہ اگر کوئی زمین تی ترتید نماز پڑھ دیا تو اہل حدیث پڑھ دیا الحمدللہ کبو الحمدللہ اہل حدیث دی نماز اوہ نماز ہے جنہی کعبات اللہ دے مسئل نوی دی نماز مسئل نوی دی اندر ساڑھے شیخ نے امام نے الشیخ عبد الرحمن الحزیفی وہ اثر دی نماز دے پتا کنے دے منٹلان دے سولہ ستارہ منٹلان دے سولہ ستارہ منٹل تسلح دین آل ہوتے کئی بچارے جنے انہوں تانگ پہے ہوندے انہوں جنہاں بیٹھکاں کرنی ہے انہوں نے تانگی پہنے نماز نہیں پڑھ دے بیٹھکاں کر دے پیالہ پڑھ پڑھی جا باس اتھلیو نماز پڑھان دے حضرت زیفہ نبیدے سے حفی نے حدیث سن لو سن نبیدہ او دی ایک بندے نے نماز پڑھی یہ نہیں کالی نماز پڑھی جلدی جلدی نماز پڑھی حضیفہ نبیدہ نورہ ارجے فصل لہ لورجہ نماز دوبارہ پڑھ تو نہیں پڑھی انہیں پھر رومی پڑھی پھر فرمایا لورجہ دوبارہ پڑھ پھر رومی پڑھی حضرت زیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نیت تیز نماز کر دوں تو پڑھنے اندھا چالی سال ہو گئے فرمایا تو چالی سالہ چیک نماز بھی نہیں پڑھی زمین دی ترتید پیغمبر دی سنت آب دے طریقے دے مطابق قیام سجود رقوع سارا کچھ اگر ہے تو الحمدللہ علیہ حدیث دے باہر کی بچے شور کر دینے باہر کر دو تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام رولہ کیے آجا علال آلہت الہ و آہدہ ایک کوئی رولہ ہے کہ الہ کلی انہازا لشیعن اجاب ایک انڈی عجیب گالے ہی آرہا ہے یہ اندھا میرا کلی سارا کوئی آجر ساڑے نے یہ سارے ملکے ہی کچھ نہیں گھر دے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے ترجمہ ہو جی میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دیکھا کر ہلائی یہ جنہیں مشرقوں دیں پونڈوں دیں پونڈ یہ نمنا چہی رہا کرے پونڈ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دیکھا کر ہلائی یہودی ہے سائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے تہائے بڑھو پھڑھو مارو مارو دوہائی دوہائی یہ ساڑے علاوان دا بے عدب جمعہ لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی یہ دروں آواز ہونڈی ہے جدو اینہ نے میرے نبی نو کذاب آکے ہے شائر آکے ہے مجنو آکے ہے اینہ نے کہلے شائر مجنون تہونو تو آواز ہونڈی ہے محبوب جی جواب تو سانی دینا جواب میں دیاں گا کیونکہ میری وجہ تو اینہ نے تھوانو مجنو آکے ہے میری وجہ تو شائر آکے ہے میری وجہ تو قذاب آکے ہے میری وجہ تو اینہ نے جادو گا راکے ہے جواب میں دینا ہے اینہ کی کیا ہے لے شائر مجنون اللہ دنے نون سلام اللہ اینہ نے کی کیا جی لے شائر مجنون اللہ دنے نون والکلمی وما یسترون ما انت بھی نعمت رب کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَا عجرًا غیرًا ممنون وَإِنَّ لَا عَلَا خُلُوكِ نَازِينَ نون سونے ہم انہوں دو آدھی قسم ہے راب نو آقا حاصل ہے مخلوق جو جدی چاہے قسم چکے پر مخلوق نو آقا حاصل نہیں انہوں دو دو پتر دی قسم ہے ہاں دیکھ ہاں ساڑے پسرور ہے کہ بیبے اللہ رکھی دا دربارے وہاں نے بیبے اللہ رکھی دی وہاں کہا بیبے اللہ رکھی دی قسم ہے کیوں نہیں بیبے اللہ رکھی دی قسم کھا اللہ ہے کو کہا کہی آنگے نے منو وَإِنَا پُتَر دی قسم ہے سیرتے آتھ راکھنا منو آئے پتر دی قسم ہے یہ شرک ہے رابدی ذات اور صفات تو علاوہ مخلوق جو کسے دی قسم اٹھانا اللہ دی ذات نہ شرک ہے ہاں قسم اللہ دی ذات دی اٹھانی ہے بلتے پریز کرو پتھانا ان کو قسم ہی نہ کھائی جائے کرو چھوٹی جی کہاں تے اللہ دی قسم ہے رابدی قسم ہے وَإِا 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 جِ قسم ہے مَا مَا رجَامُنُو قَلْمَا نَصِیبْ نَا ہوئے گلہ نہ کرے اکرہ فضول نے اگر کسے انہوں تسلح نہیں ہوں دی تو پھر پھر انہوں تسلح دوان وہاں سے چلو کھالو چھوٹی قسم نہیں چکی ہے اوہ دا قفارہ بھی ہے پھر سٹھا مسکینہ روٹی بھی کھانی پہنی ہے نہیں دے روزے رکھنے پہنے پھر مور کے ساڑے کو مسئلہ پہنے میں قسم کھا بھی ٹھا ہے چھوٹی سی نبی علیہ الصلاة والسلام دے بارے اللہ کہہ رہے ہیں والشمسی وزہا والکمری عزا طلاہا والناہاری عزا جللاہا واللیل عزا یغشاہا والسمائی وما بنائا والارضی وما تها کیتے اللہ فرما دے نِلَا اُکْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدِ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدِ کیتے اللہ فرما دینے وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا کیتے اللہ فرما دینے وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ کیتے اللہ فرما دینے لَا اُکْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُکْسِمُ بِنْ نَفْسِ الْحَوَامَةِ کیتے اللہ فرما دینے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ کیتے اللہ فرما دینے نون سونیا من الدواد دی قسمے وَالْقَلَمْ منو قلم دی قسمے مَا يَسْتُرُونَ جیڑی سترہ بن کے لکھ دیئے یہ ہم نے تسی مجنو ہو سونیا ساڈی قلم نے مجنو لکھے آوی نہیں تیاسا مجنو آکے آوی نہیں فرمایا میرے محبوب جینون وَالْقَلَمْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا آنْتَ بِنِهِ مَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ سونیا جڑے مجنون دینے پاغلوں دینے دیوانے دینے اونا دیا نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں تیوہ انہ لا کالا آجران غیرہ ممنون اسی تھوانو تھواریاں نیکیاں دا اجر اینا دیاں گے جڑا قدیم مکے گئی نہیں کیوں وَا اِنَّكَ لَا الَا خُلُقِ نَازِیم اسی خلقِ عظیم دے پہ کرو ہن بندے دے اخلاق دا چوری صاحب صدر صاحب ایم پی اے صاحب چیئرمین صاحب بول دے نہیں او دے اخلاق دا پدا کرنا ہے تو دی بیوی کو کرو بول دے نہیں کیونکہ بیوی نہ لو زیادہ بندے نو کو نہیں جاندہ بولو دے صحیح کی ہو کیونکہ مرد عورت دا لباس ہے تے عورت مرد دا لباس ہے اے لباس اے لباس جڑا ہے جسم دے اہبانو کاجدہ ہے نا اس واسطے مرد دا عورت دا لباس قرآن نے کیا ہے مرد اپنی بیوی دے اہبانو کجے تے بیوی اپنے مرد دے اہبانو کجے جیڑی بیوی اپنے مرد دے اہب اپنے شریکے جو پہنا رشتے دارا کے بیان کر دیئے نا وہ بیوی بیوی کہلان دی حق دار نہیں کیونکہ قرآن دی ایک نص سے بڑی تغریب نبی نو دے لود دیا بیویاں نے نبیان دے کران دے رازنو آوٹ کیتا قرآن کی کہیں دے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا اَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيَّا وَقِيلَدْخُلَ النَّارَ مَا الدَّاخِلِينَ یہ تے خانتہو دو مراد محسرین نے لکھیا ہے کہ نبیان دے کران دے رازو نہ دیا قومانو دست دیا سن ان بیوی نبی دیو ہے تے نبی دے کردہ راز نبی دا راز قوم اگے بیان کرے تے قرآن کہیں دے جہنمی ہے تے جہ امتی دی بیوی ہوئے تے مرد دا لا اتوا بولتے نہیں ہونا کدھی پیان آئی تے کدھی پراماج مرد دی قدر عودوں کٹ دیے جدو عورت اپنی پیان پراماج بے کیوں دے عیب بیان کر دی وہ کسے کسے جوگا نہیں رہی گا تے عورت دی قدر عودوں کٹ دیے جدو عودہ خامد عودہ توالان دے جدو قرآن نے لباس کیا ہے لباس تا مقصد ہی ہے کہ مرد عورت عورت مرد دے اے بانو کجے اگر کوئی کمی کتائی ہو گئی ہے انہوں اپنے تک محدود رکھے انہوں ذرا قرآن والا غور کیجئے میں جنہی بات کر رہے ہاں کہ بیوی یا ملوں سے آدھا مرد انہوں کوئی نہیں جا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری ماں حضرت امہ جی آئے شاہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہانو پچھن والا ایک بندہ پچھتا ہے مہ جی نبیدہ اخلاق دیئے تے امہ جی فرما دیا نے اما تکرہو القرآن کیا تو کدھی قرآن نہیں پڑھیا آمینہ دے کانا خلق امہ جی فرما دے انہوں کے انہوں کے انہوں کے قرآن روزی پڑھنا فرمایا کانا خلق پورے دا پورا قرآن نبیدہ اخلاق آقا دی سیرت نبیدہ کردار تو امہ جی احشاء فرما دیا نے اس واسطے میں اخلاق کیا ہے تے نبیدیاں تیرہ بیم ہی آسن ایک رو ہے تے مطابق گیارہ بیم ہی آسن آپ دے نکاج دو رہا نا نامیا اور تاہیاں تے آپ نے انہوں نے جلدی طلاق دے دی تھی یارہ بیوی آپ دے نکاج رہیاں نے تے امہ جی فرما دیاں نے آپ دا اخلاق کے نا سونا تے اللہ زی آپ نے قدی کسے بیوی نو پوری زندگی چڑکے آوی نہیں گالی وی نی قدی تے چپیڑ وی نہیں ماری اے آجی اخلاق ہاں کئی بابیں ساڑھے صفحے اول دے نمازی تکبیریں تے کارگال اٹھو کر دے نے جب اللہ صلی اللہ زیادہ ترجمہ بھی نہیں ہوتا میں چونکہ پورا پاکستان پھرنا ہر جگہ دے جانا ہوندہ ہے پنڈا جوی شہر آجوی کئی جگہ دے بچہ دے چھوٹی جو بچی ہے پس روری صاحب میری ماما نے منو پیجیا دے دادہ ابو گالاں بڑیاں گھر دے تے دعا کرے آجو اللہ دادے نو ہدایت دے انہوں بابیں ہدایت دے پھر انہوں پتہ ہے اللہ بزرگانو شہد ہے کاردے اندر سبان جڑی ہے نا ایسی استعمال نہ کرو ساڑے استاد شیخ العدیز مولانا عظم صاحب رحمہ اللہ اللہ انہوں نے کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے وہ کلاس لگنی نا مسلم ہونا کو پڑھنی تو بڑا لیکچر دے دے اندیسن تیان دے اندیسن بندے دا کردار خراب ہوئے نا جتے تو آگ لگے تو آن نکلی ہوں دے آگ لگے تو آن نکلی ہوں دے اگر تیری زبان کردے معاملے جی بری ہے تو آن نکلنے ہی نکلنے تو جنہیں مرضی پر دے پا اور نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے آقا فرما دے نے خیرکم خیرکم لے اہلے ہی تو آن ڈیوی چو بیتر ہوئے بیتر ہوئے جراپنی بیوی واسطے اہل واسطے بچیاں واسطے بیتر ہے انا خیرکم لے اہلی میں محمد بھی اپنے کاروالیاں واسطے بیتر ہیں ان قبیلہ بنی سواد دا بندہ ہیں مہا جی عائشہ گوگان کیا اندھا ہے مہا جی ان نبی پاک کینے بیتر مہا جی کو نبی دی زندگی دا واقعی سنا دیو آم مہا جی فرما دیانے بیعہ تے نے سنا ہوا ایک دن نا جگہ دے پیر دیواری میرے کارسی تے حضرت حفظہ حضرت عمر دی بیٹی ہے تے نبی دی بیوی ہے تے میری ماں آئے مومنہ دی ماں آئے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا قیام بڑا کر دیا نے تحجد بڑی پر دیا نے نوافل بڑے پر دیا نے سبحان اللہ اللہ دی عبادت بڑی کر دیا نے جدوں حضرت حفظہ ناشتہ نبی علیہ السلام دا نا بڑا باکمال تے لا جواب تیار کر دیا سے نبی علیہ السلام کسے کارچوی ہوں دے سر نا کسے بھی تے ناشتہ سویرے اممہ جی حفظہ نے پیج رہا ہے نبی علیہ السلام نے دا ناشتہ ہے نا دا ناشتہ بڑا پسند سی تے اممہ جی ایشا آگئی ہیں گسے چھے تے اممہ جی فرما دیا نے میں کیا ایک کارم میرا واری میری حفظہ کاؤں نے ناشتہ کر لنا لی آلے ذرہ وہ روٹین دے مطابق لونڈی ناشتہ لے کے ہی پیالا ماں جی نے پھڑ کے نا پیالا تے پوہ آکے مارے آ پیالا ٹوٹ گیا ناشتہ رڑ گیا تے اللہ دے رسول کھلو کے اسی جان رہے نے تے آن دے نے میرا ایشا جلال چاہ گئے ہے تے انہوں تیری بیوی امیں کرے ہیں بول دے نہیں کہیاں بندیاں دیں تے روٹی ہے زمینی ادیج آپ تک بڑی نے کوئی چار گھاڑا نکال دیں بولو 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 کوئی تے کئی بندیاں دیں روٹین پہ نہیں ہوں دی بیوی نو روزہ کھلانی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے دیکھو نبی علیہ السلام ناشتہ رڑ گیا ہے پیالا ٹوٹ گیا ہے تے امہ جی ایشا فرما دی انہوں میں بھائی کینا ناشتہ دے ان رڑ گیا سی پیالے دے ٹکرے کٹھے کر رہی تے آقا فرما دے نے ایشا ایٹ ٹوٹا پہ اللہ توں رکھیں گی تے تیرا ثبوتہ پہ اللہ حفظہ دے کار جائے گا تے امہ جی فرما دیا نے میں اپنے جی 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 کبر آ جانی ہیں پریشان ہو جائی ہو گئی سا کہ آج ایشا تیری خیر نہیں لیکن پیالے دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چیرے دی سلور تو نہیں لگیا نبی دی مسکرار تو لگے آئے اے ہاں اخلاق اے ہاں کردار اے ہاں سیرت سارے تو ہی تاجر بیٹھے ہو یا کوئی کاروباری آدمی ہے جدو کی تو مال تیار کرانے ہو پیلو کی دیندے ہو اے بولو دے سیئی سیمپل ہونو سیمپل دیتا ہے بھی ہے سیمپل اے دے مطابق ہے مال تیار کرنا ہے اتھوڑے سیمپل تو سوتر ودا دن دا یہ کٹھا دن دا مال لبو گے اے بولو دے سیئی تیرا سوتر سیمپل تو ود دے کر دے تینو مال قبول نہیں تو تو آواز آن دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسانہ میں اے بھی ایک سیمپل پیجے ہے تو آڈے واسدے او دا بچپن سیمپل ہے جوانی سیمپل ہے بڑاپا سیمپل ہے او دی نماز سیمپل ہے سونا سیمپل ہے اٹھنا سیمپل ہے او دا بیٹھنا سفر حضر سیمپل ہے او دا کھانا پینا سیمپل ہے او سیمپل دے مطابق زندگی گزاریں گا میں کہا منو تیرے عمال بھی قبول کرانگا تے تیرا کردار بھی قبول کرانگا دے جی سیمپل تو ایک منڈ بھی اگے پیچھے ہو گیا نا پھر ریجیکٹی ریجیکٹے سیلیکٹ کوئی نہیں یہ تے گالے کوئر بھی کر دے ہیں قیامت نے ایک ترازو بھی لگنا ہے پتا جی نا وہ ترازو پڑا پڑا ہون ہے او دا ایک پلڑا پڑا پڑا ہون ہے ستے زمینہ ستے آسمانوں دے چراکھ دیتے جانگے جگہ پھر بھی باقی ہوئی گی حافظ ابن اجر نے فضل باری بخاری دی شرعج لکھیا ہے اس ترازو دے نال پرسی ڈٹھی ہوئی گی جی دے دے میرے آقا براج مان ہونگی اس ترازو نو صرف چکنے دے جبریل نے چکنے ہو نہیں کہے بندل جرد امتی آئے گا نماز لے کے او دی تصدیق آقا کرنگے دی نماز میری سنت دے مطابقے پھر جبریل اس نماز نو پڑھ کے ترازو چھ رکھے گا تجھے ہنفی نمازہ پڑھ کے ٹور کے پھر ہوتی تصدیق امام ابو حنیفہ کرنی ہے ہم انہیں دلال نہیں جی کرنی بولو اے شافی نماز ہے ہنفی نماز ہے مالکی نماز ہے ہنفی اچھے نماز کلمہ میں نبیدہ پڑھے ہے نماز ہنفی پڑھنا ہنفی نمازہ پڑھنے والوں میرے پاہیو اپنیا نمازہ نو سیاں مت کرو اس وقت تک تیری نماز قبول نہیں ہوئے گی جب تک تیری عمل اور نماز دے اٹھے مدینے والے مصطفادی مور نہیں ہوئے گی عمل ہوئی قابل قبول ہونا ہے جنہی تصدیق سلو کمارائی تو مونی ہو سلی نمازوں میں پڑھو جب انہوں پڑھ دیں ہم وین دے ہو انہوں ویکھا کے نوے سے آپ بھانے آپ دی نماز دے ایک ایک عمل حدیث جو مل دے ہاں صحیح بخاری کو لو کتاب السلام نکالیے مترجم موجود ہے پر کتاب السلام انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضلو دی رحمت دے نال پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نماز نظر آئے گی تیالی حدیث دی آئے گی کئی ہوتے جا کے میدانے منات اندر اہد کا جو میں حاجی کرنا گیا نا اسی خیمے جو میں محمدیہ جو بیان کرا پڑھا ایک نکر جو مولوی حنفیہ جو بیان کرے وہ نماز پوری پڑھے تو میں دھگانہ پڑھا کیونکہ نبی پاہ نے فرمایا نا یعنی عرفات مزدلفہ دے اندر دو دو رکاتہ پڑھنی ہے لیکن ہوتے جا کے پوری پڑھ دے مناج بھی پوری اگوں جا کے عرفات دے اندر نبی پاہ نے فرمایا زور اثر کٹھی کرو ازان ایک تکبیرہ دو زور اثر کٹھی یہ اتھے بھی جا کے خیمے دویج اسی زور اثر میں کٹھی پڑھائی ہنوی کہنا کہ مولی صاحب نہیں اثر کو ہم اثر کے ٹیم پہ پڑھیں گے وہ ساڑھے پانچ وجہ اثر نو جڑے ہی دعا ماں نو جڑے مزدلفہ جا ان کے پوری نہیں پڑھنی اتھے ان کے مگرمی شاہ پڑھنی ہے اتھے بھی مخالفت انہیں قسم کھا دی عالم ارواج کے ہاں نبی دی گل کو نہیں بننی ساڑھی مرزیدہ نہ دی انہیں ساڑھی مرزیدہ نہ ہر کوت اٹھ کے کی پر دے ہو بولو دے سعی ربنا آنو دیئے نے سارے انہیں ساڑھے بچے انہیں انہیں پوچھو انہیں دعا ہے ہی کو نہیں سعی بخاری دی عدیس نبی پاک دے صحابی حضرت میرے پیغمبر دیکھ سعی بھی پیچھو نا دور دے دور دے کالی کالی یوں دے انہیں نباز نہ ملے آکا نے کہا سمی اللہ علیہ انہیں ساتھ جریا ربنا وَلَقَلْحَمْدًا كَسِيرًا تَعِمْ اچھی نکلیا نبی نے نباز مکمل پر کون سی جنہیں اکل میں کہے نے وہ سعی بھی آنڈا ہے میں ڈر گیا میرے کو اچھی پڑے گئے نے اللہ دے رسول منو ڈانٹن گے آقا فرما دے رہے کون سی جنہیں اکل میں پڑے نا اللہ حصول میں پڑے نا فرمایا جدو تُو اکل میں پڑھ نا سمیح بخاری دیا دی سے میں اپنی آنکھا نہ ویکھے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں انتالی فریشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نا کل میں آدھا سواب لکھنا ہے حسن میں آج بھی کئینا گجے والے دے باسیو گلی گلی نگر نگر کسبہ کسبہ کئینا آج بھی انتالی فریشتے اندرے پراندے علیہ دیس دی مساجد دے اندر ساڑے تو علاوہ زمین دی ترتی تے سدیستے عمل کردہ ہی کوئی نہیں ایک منو میں انتالی فریشتے بخاؤ سانوں کی تے دو یہ اندھے انتالی میں انی اندھا اللہ رسول نے فرما میں انی میری کی جور سے بھائے گل کا بخاؤ میں کیا کم لیا میں انتالی فریشتے اتر دے اپنی آنکھ کھانا ویغلا منو فریشتے ویغ کے بیئے نہ یقین نہیں جنا محمد دی زبان تے یقین کیوں ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بے آن چنگا لگ دائی نہیں دیل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا ای ہو جے اج جگویج لب دائی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلغ ساجدہ ہی نہیں سبحان اللہ آپ نے کدی بیویاں تے ظلم نہیں کیتا بیویاں نو ماریا نہیں بیویاں نو کٹیا نہیں گالی نہیں دیتی سختی نہیں کیتی اے ہی سیرت اے اخلاق دجھے نمبر تے غلام جیڑے نو کرے اے نو کرتے خادم کونے دانا حضرت انہ سے رضی اللہ تعالیٰ نو انس نی مان امی سلیم نے حضرت انس نو رب کلو مانگ کے لئے ہے اللہ منو پتر اہی مانگنے نا اللہ پتر دے انہوں میں انجینئر بنا وانگا اللہ پتر دے انہوں ڈاکٹر بنا وانگا اللہ پتر دے انہوں پٹواری لوا وانگا اللہ پتر دے انہوں تھانے دار لوا اممہ جی امی سلیم آدیال اللہ منو پتر دے میں اپنے بیٹے نو تیرے نبیدی خدمت واسطے وقف کر دیا گی مبیل اسلامی جرد کر کے جو مدینے آئے نا تے بڑے انساریہ نے توفے پیش کی تے جنہوں مارا تے مہ جی امی سلیم نے پتہ نو لیا چھوٹے یہ بچے ہیں اللہ حرسول میں ماری جیہاں رہا تھا میرے کو ہورتے کچھ نہیں آیا بچہ لیا کے آگئی ہے تھوڑی خدمت کرے گا میں کہا نس تیری قسمت دے کیا کرنے تے نو رب نے اپنے نبیدی خدمت وہاں سے چون لیا یہ کوئی چھوٹی ہے بولو بہت بڑی بات دس سال خدمت کی تھی پوچھا نس کیسا پایا دس سال کیسا پایا حضرت انسان نے دس سال جکدی نبی نے اوفوی نہیں آکیا اوفوی ہی تے خادمہ نے اکرانو گلان کرنے ہیں نا گل گل تھے تھوڑا جا نقصان ہو گیا پانچھے تھا پھتی تھی موڑکے کی ہوں دے اخبار تھے مالک نو نوکر نے گولی مار دی تھی کیا ہماری خودی سے باندھی بہت سیابا کہنے لگے اللہ رسول کم تافو ان الخادم اے جنہیں نوکر نے خادم نے کنی دفعہ ماف کریے گلتی ہو جائے سنیے حدیث فرما اوفو کل یوم سبین مرہ ستر مرتبہ بھی تیرے خادم نوکر کو گلتی ہو جائے اللہ دی رضا ہوا سے ماف کر دے ساتھ دفعہ نہیں کی تا بول دے حضرت انہ سان نے مٹی دا لوٹا سی میں لے کے آیا نا پانی لوٹا چھوٹ کے ٹوٹ گیا تھے لوٹے دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چہرے سرورنہ نے لگیا مسکراہت تو لگیا اور میں قدید پڑھی حضرت انہ سان نے اوے انہ سان نے نبی نے قدید عواد نہیں ماری اہی تحام کہیں اوے ارہاں گل سونا ہاں نہیں بڑھنو بھی کہا اوے ارہاں گل سونا لیکن نبی نے قدید اوے انہ سوی نہیں آکھا اے اخلاق اے کردار اے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت انہیتِ غلامے ادھر بیویاں نے یہ کون ہے جنہ نہ یارے نہ وفادارے جنہیں کدید نبی کو بیٹھا بھی نہیں جنہیں کدید پیغمبر نے کھانا بھی نہیں کھاتا نبی نو بیکھیا بھی نہیں ہائے 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 سمامہ بن ارسان اکر گل ایمہ سے نبی دے تھامنا بان دیتا تھامنا جدو بنے ہیں نبی علیہ السلام تو اسلام نے دسیا کہ اللہ حسول یمامہ دا گورنل سمامہ ہے آپ آئے ہائے 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 لمبی گردن چوڑا سینہ قد کات روض دہشت وجات جنہیں حکمرانی دے آپ نے سارے ہی پائے جانے نبی علیہ السلام نے پہلے سوارے ہی کیتا ہے سناس امامہ کی آرہ جواب آیا بان کے پوچھتیوں کی آرہ چھڑ کے پوچھو کی آرہ بان کے پوچھتیوں کی آرہ فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی انہوں کیا دے کچھ نہیں اللہ حسول کیا کچھ نہیں لیا آگے بعد تھمے نہیں بنے آنکھ کیا کچھ نہیں فرمایا دی روٹی ماں محمد دے کاروی چھوائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دنیا دا کوئی ایسا وکھاؤ جڑا کے بھی روٹی کروائے گی انہوں دے مولوی آنڈے نے پیر آنڈے ربی آیا دکی لے کے آیا جائیں گا دکی دے کے جائیں گا بول دے نہیں لے کے رہے تھے روٹی ماں ایشہ دے تھا نہیں پکی دو دوی 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 دی اوٹھنی دا سات روٹیاں یہاں نے تے کھا جاندہ ہے گڑوا دو دا پی جاندہ ہے سات دوپے ارشت شام تین گڑویاں دو دے اکی روٹیاں جے مشرق بدہ سی یہ کھلا ہوں دا دے بتالی کھاندہ سیاہ باندھے نے اللہ رسول نے دی بڑی خورا کے اکی روٹیاں نبی علیہ السلام تو جے دن پھر آئے آئے نے تے آنکیاں دن سماما میرے چیرے تے نظر اٹھا کے ویکتے سہی امیتنوں کہندہ کچھ نہیں ہے میری بستی والوے ہندہ کی بستی ویکاں روم یونان ایران بڑیاں بڑیاں بستی ہے بڑے بڑے خوبصورت ملک تیری بستیاں کٹھی حلقی ویکا جاکہ ہم نہیں ویند سب تو بترین چہرہ تیرا چہرہ ماذ اللہ نے یاد بھی بخاری دے الفاظ سماما تو ویکھے ہی نہیں یہ ویکھ لیندہ تے گل وہ بولو دے سہی تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھے آچان شرماوے جیو جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جیو رکھے قدم زمین تے تے ترتی خوش ہو جاوے وابا سنا حسن مہیدہ جدی چالنا چلی جاوے ٹھابو اللہ 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 ہن مولانا Spark پہلا دن تیوے گزر گیا پھر تیجے دن آکا ہے روٹین روٹین چاہ رہی اے بڑا فرق پہندہ جی ادھرو کوڑے ادھرو مٹھیے وہاں سے ادھرو تلخیے ادھرو نرمیے ادھرو سختیے ادھرو نرمیزا جی مولانا سناؤلہ عمر سری سب قید رحمت اللہ ہونا تے ایک بندے نے حملہ کی تا وار کر کے زخمی کر دی تا پرچا ہو گیا جیل ٹوڑ گیا مولانا سرطال چو فارق ہوئے کہا رہا ہے تے پتہ لگا بھی ادھرو نکھینے کے بچے نے بیوی ہے مولانا ہر بھی نہیں ادھرو بچے انو خرچا ادھرو آٹا پا سارا کچھ جو بھی راشن سی ادھرو دے کے ہوں خود کدے کہا رہا ہے جنہیں چھوڑیاں ماری ہیں وہ جو آیا نا جیل جو واپس مولانا نے معاف کی تا وہ کہا ران گیا اندھا بیوی نو کون سی جرا کتھو انہیں خرچا گزارا کی میں ہوئے انہیں کہا جنہیں چھوڑیاں ماری ہیں نہیں ہوئی ہر مینے سارا کوئی دے کے جانتا وہ بندہ ایک کردار میں ایک ایل دیس ہو گیا آمینہ دے لال علیہ السلام کوئی اگل نہیں کر تیسرے دن باہت اگر قتل کریں گا پچھے میرے بدلہ لینہ لے بڑے نے تو نہیں چاہاں دا منو میں ایمامہ دا گوارنل آ اگر معاف کر دیں گا تیرا بدلہ نہیں دے سکا حضرت عمر فاروق کو لی بیٹھے چوی کہیں دے عمر کو لی دے سنو تلوار بھی کو تلوار دے دستے دے عمر دا تک کمرے آخا سرخ نے تلوار دی گبار آئی آخا فرمان دے عمر روک جائے نا کچھ نہیں کہنا فرمائے اللہ الرسول تو اڈا عدم ملوزے خاتر نہ ہوندہ تو اڈا عدم تے اخترام بچا گیا ہے فرمائے کچھ نہیں کہنا تیسرے روز سرور بھیندے آکول نے کیوے سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویخ کی تیاں اکھی ام بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی کہیں دا سمامہ جڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا ساڑ جا دا سینہ اے تیرے نام تیمینو ڈاڑائی کینہ اے شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی زید اے دیو تے ترس آیا سرکارانو چھڑ دےو انو حکم دے دیتا یارانو وڈا آدمی ہے وڈا چاہو دی یہ نچھڑ دیو وڈا اندھر نے رسیاں کھولییاں تھے سمامہ اندھر جب رسی کھولی میں دھڑکی لا دیتی پر دل پچھے رہ گیا قدم اگے نجھانڈے اگے جا کے میں سوچنا ہو سمامہ بڑے بڑے جرنیل ویکھے حکمران ویکھے بادشاہ ویکھے پر ایڈے ہاؤسلے والا آئی تک تو کونی ویکھیا او تے اکھلو کے دل وچھ سوچا دھڑام دا دشمن تے انجھ نہیں کوئی رحم کمام دا میں کر دا ریا سکتی پر او نرمی وخام دا اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی کمام دا اور جنی تیزی جی گیا نا وہ دو دگنی تیزی جی واپس پلٹے ہیں مدینہ دا ماہ تمام مسے نوید کچھے سین چاکا سامنے نظر ماری سمامہ کھڑا ہے آقا فرمان دے نا سمامہ تینوں چھڑ دیتا ہی تو فیرہ آگئے ہیں اور سمامہ کو پوچھو اندھا جی اپنا بنا آکے چھڑ گے کہیں تو فیرہ آگئے ہیں کیا آسیری ہے کیا رہائی ہے آگئے تیرا چیرا ویکھیا نہیں سی آج ویکھیا زندگی بار تیری ظلف ناثیر ہو گیا اور کیا ہوا ہے کیویں آئے ہیں کلمہ پڑھاؤ منو کرلو مرید جی اللہ سچے دی منہ سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلوں ہو گئی تیید جی قسم خدا دی نہیں گنجیش انکار دی فلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو گیا لیا اور اٹھی وی پھر ساتھ روٹیاں آئی ہیں جو تو وہبی بنی آؤ تو ایک کوئی خادیث ہے شرکن دروں نکلے آئے تھے چھے روٹیاں ودی آئے شرکن دا اینا نقصان جے پاکستان جے شرکن دو لیڈ پوری نہیں ہوئے گی تو انو گریٹ ایسٹریشن لازے گنا شرک شرک بڑی پیڑی دنیا دا سب تو بڑا گناہ شرک ہے جتے شرک اندہ ہے اس معاشرے چمن نہیں آسکتا جتے شرک اندہ ہے وہ تو بروزگاری ختم نہیں ہو سکتا مقاہ مقاہ